ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے ایک ہی ویڈیو مکمل تفصیل تو نہیں آ پائے گی لیکن پھر بھی یہ کہ وضو کے جو مقروحات ہیں چند کے جن سے بچنا چاہیے وضو کے دوران شریعت پسند نہیں کر دی وہ اسے کام کیا ہیں وضو کے دوران تو جیسے کہ مرد کا عورت کے یعنی غیر عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ بھی مقروحے سے بچنا چاہیے اسی طرح وضو کے دوران ناپاک جگہ پر بیٹھنا اسے بھی بچنا چاہیے گندگی میں بیٹھنے سے اور وضو کا پانی بھی نجاست کی جگہ پر گرانا یہ بھی مقروحے سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ یہ کہ ایک ہاتھ سے مود ہونا یہ جیسے لوگوں میں رواز ہوتا ہے لوٹا لے کے ایک ہاتھ سے چہرہ دوتے ہیں تو اسی طرح ایک ہاتھ کا استعمال کرنا دوسرے کا استعمال نہ کرنا یہ بھی مقروح ہے اور اتنے کم پانی کا استعمال کرنا کہ سنت بھی ادا نہ ہو پائے وضو میں یہ بھی مقروح ہے اسی طرح دھوپ میں رکھے ہوئے پانی سے وضو بھی مقروح ہے یعنی یہ کہ وضو ہو جائے گا مگر اس سے بچنا چاہیے خاص جس پر دھوپ پڑی ہوئے ایسا کھلا پانی اگر رکھا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے اسی طرح تین نئے پانیوں سے سر کا مسہ کرنا بھی مقروح ہے بعض لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ سر کا مسہ کرنا ہے دوبارہ پانی لیتے ہیں پھر مسہ کرتے ہیں پھر تبارہ پانی لیتے ہیں اور اس طرح تین نئے نئے پانی لے کر مسہ کرتے ہیں یہ بھی مقروح ہے اور آگے کے گلے کا مسہ کرنا جیسا کہ خواتین کے اندر مشہور ہے کہ وہ گلے کے بعد اگلے گلے کا حصہ مسا وغیرہ یہ کرتی ہیں تو وضوح میں یہ بھی مکروح ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ پریز کرنا چاہیے اور حد سے زیادہ پانی ہے سنت سے زیادہ پانی بہانے کے سنت ادا ہو جائے تو اس سے بھی بچنا چاہیے یہ بھی اصراف ہے اور یہ بھی شریعت کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے اور مکروحات اور بھی اس کے علاوہ ہیں لیکن یہ کہ جو فلال اس کے علاوہ انشاءاللہ میں اس کے لئے ویڈیو بنا دوں گا وضوح کے مکروحات کی الگ سے یا دیگر وضوح کے معاملات کی الگ سے فلال یہ کہ یہ وہ ہیں جو اکثر پیش آتے ہیں اور موہ پہ پانی مارنا بھی مکروح ہے جیسے وضوح میں بہت سارے لوگ لے کے چھپک کا مارتے ہیں موہ کے اوپر پانی مارنا جس کو کہتے ہیں دھونا تو نہیں کہیں گے تو اس سے بھی بچنا چاہیے یہ بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے موہ پہ پانی مارتے وقت موہ سے پھونک نہ پھونک نکالتے ہیں تو یہ بھی وضوح میں وہ مکروح ہے اس سے بچنا بھی چاہیے کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے اگر گھر میں کسی کو دیکھیں بچوں بغیرے تو ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے پتھر بے حسن لال پرنوار بنایا